اللہ علیکم السلام جی معانا خیریت سے ہیں جی آپ کے دعا الحمدللہ انا اس عرص کر رہا ہوں کچھ رات سے اچھا خیریت جی الحمدللہ اور ٹھیک ہے معانا کر میں سب خیر آفیت جی آپ کے دعا الحمدللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے اپنے حفظہ معان میں رکھے معانا آپ کا مضمون بڑا بڑی خوش ہوئی جزاک اللہ اکرم اکم اللہ بس دو گزارشات بہت درخواست کے درجے میں عرض تھی معانا جی بالکل کہ یہ جو مضمون آپ نے لکھا بلکل ٹھیک ہے یہ وضاحت مجھے جہاں کرنی تھی میں کر چکا ہوں کہ میں مفتی نہیں پہلی بات تو میری فراغت ہے انکلیشور سے چندیلوں کے اندر ہم نے پریس کانفرنس کر چکے ہیں مہریہ کو لے کر تو وہ آج آئے گا نیشنل میڈیا کے اوپر پہلی بات دوسری بات ہے کہ معانا آپ نے یہ مضمون لکھا سے یہ لیکن کوئی مجبوری بھی تو ہو سکتی ہے معانا یہ ساری چیزیں چل لیں کہ ایک بندی آئی ہے تو آپ حضرات میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں یا آپ حضرات مجھے بتائیں کہ میں انہیں کس طرح چلا ہوں دس ہی دین کے اندر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ سارا کچھ چھوٹ دے اپنا سوشل میڈیا یا ساری بات نہیں نہیں ایسی بات نہیں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے فوٹو ڈالنا ایک ہوتا ہے باڑک آنا کس کا آنا میں آواز کٹی سمجھ نہیں پایا فوٹو کی باڑ سمجھ رہے ہیں نا میری بات میں بالکل لوکل لینگویر اجتماع کر رہا ہوں تھا کہ سمجھنے میں آسانی ہوں تو میں نے جو دیکھا سنہ خان صاحب صاحبہ کو جب وہ ان کا تائب ہونے کا وہ آیا تھا تب بھی میں نے ایک مضمون خوشخبری کے طور پر لکھا تھا شاید آپ نے دیکھا ہو جی میں شکر گزاروں آپ کا اس پہ بھی میں شکر گزاروں مانا آپ نے ہمیں تو اس وقت تو اس وقت تو اتنے فوٹوز نہیں آ رہے تھے ان کے اس وقت تو ویڈیوز آ رہی تھی ماشاءاللہ اور جتنی گنجائش ہو سکتی تھی اتنی گنجائش کے ساتھ وہ سب چیزیں کر نہیں تھی اپنا بڑا دل خوش ہو رہا تھا اس چیز سے لیکن مولانا نہیں کہا کہ فوراں بعد اس طرح کے فوٹو کے تمہارے تھے مولانا ایک چیز ہے اب ہم نے بہت مختصر سا کیا ہے پروگرام ہم نے کسی کو مدعو نہیں کیا ان کی لائن والوں تو ہم نے کسی کو انڈسٹری سے تو کسی کو نہیں بلایا بلکہ ان سے بھی ناراض ہوئے میرے جو تعلقات تھے وہ بھی ناراض ہوئے ہیں برحال وہ ہمارا اپنا آپس ہی معاملہ ہے کہ ہم نے کیوں نہیں بلایا کیوں بلایا تو وہ تو آئے نہیں اب جو لوکل لوگ بھی تھے مولانا وہ اپنے انسٹاگرام پہ ڈال رہے ہیں اپنے سنیپ چیٹ پہ ڈال رہے ہیں جیسے ہم کہیں جا رہے ہیں ہاں چند ویڈیو ہم نے وہاں تو ہمارے حضرات کوئی کہنے کوئی نہیں جاتے ہیں وہاں تو ہماری رشاہی نہیں میری بات میں مکمل کرلوں میری کوئی وہ نہیں ہے میں بس درخواست اپنی رکھ رہا ہوں کوئی غصہ نہیں کوئی کچھ نہیں تو معلی ایک بات تھی کہ کوئی بندہ یا بندی اس طریقے سے آ رہا ہوتا ہے پہلی بات ہو کہ ہماری رشاہی تو وہاں تک ہے نہیں آپ کو میں دو چار نام دیتا ہوں کہ ہمیں پتا ہے کہ ان کی بہت اچھی ذائنیت ہے آپ کچھ ان پر محنت کرے اللہ کرے آپ کے ذریعے وہ توبہ تائب ہو جائے اس طریقے تو ماننا ہم لوگ پہلی بات ہو کہ ہم ان تک پہنچ نہیں سکتے جب تک ہمارے پاس پیسہ نہ ہو ان کی اپوئیمنٹ لینا ان سے پیسہ کوئی نے کوئی طریقے سے کانٹرک سائن کرانا کچھ نے کچھ ایوینٹ کروانا ایک بندی نے اپنی قربانی تھی چلو موویس نہیں کر رہی تھی لیکن وہ ایوینٹ وغیرہ کا تو اس کا چارز تھا مہینے کا پانچ لاکھ ایک ایوینٹ کا پانچ لاکھ چھے لاکھ وہ پندرہ بیس لاکھ رو پہ چلو وہ تو اس نے اپنی آخرت بنائی اس کی کسی پر احسان نہیں کیا لیکن موواللہ ایک چیز ہے کہ ایک بندی آ رہی ہے اور دس ہی دن میں یہ چاہیں گے اب میں تو میرے گھر میں تو میں آگ لگانا نہیں چاہوں گا میں بھی تو پرسکون زندگی چاہوں گا اب میں اس کو منع کروں گا تو وہ اس طبیعت پر ابھی تک آئی نہیں ہے جتنی ہو سکتے اتنی آئی ہے اب اس کے اوپر بھی وہ چیزیں ڈالنا اب میں زیادہ فورس کرنے جاؤں گا تو میرا تو گھر خراب ہو جائے گا آپ کی بات ایک منٹ روک رہا ہوں بھی سمنا آپ کی بات مکمل ہوئی کہ آگے بات یہ بتایا آپ بتایا میں سن رہا ہوں کچھ کچھ آواز کٹ ہوگی تو یہ نے سمجھے گا میں نے فون کاٹی اصل میں میں راستے میں بمبئی کی طرف جا رہا ہوں تو میرے پر ابھی نمبر آیا میں نے کہا میں آپ کو کال کرلوں اس لئے آپ بتایا میں کہنا چاہتا میں نے ابھی آپ کو پوائنٹو بھی نوٹڈ کرائیا مولانا آپ کی بات بلکل صحیح اب آپ اٹھا کے دیکھ لیں مولانا کسی بھی سیلیبریٹی کی شادی ہوتی ہے مولانا کتنا ہنگامہ ہوتا بھی نیہا کھکڑ کے شادی ہوئی ہے ایک ایک ان کی دوست تھی ہے وہ ایک ایک چیزیں اس کی آئی ہے تو سیلیبریٹی کا تو اٹھانا ہے وہ کوئی عام لڑکی تو ہے نہیں نی مولانا مولانا یہ سارے مضمون پڑھ کے وہ رو رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے بہت بڑی گلتی کر دی ہے اب اگرچہ یہ ہو گیا تو اس کا گنہگار کون بنے گا مولانا آواز کٹی آپ کی بیچ میں آواز صاف میری میں یہی کہہ رہا تھا کہ وہ یہ سارے مضمون پڑھ کے رو رہی ہے دو دن سے اب یہ کچھ ہو گیا تو مولانا اس کا گنہگار کون بنے گا آپ یا میں اچھا دیکھیں میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اگر تنقیدی تحریر ہے میری اس میں کچھ باتیں بری ہوئی ہیں نہیں تو مولانا آپ حضرات کو سوچنا چاہیے نہیں کہ آپ حضرات کو سوچنا چاہیے کہ ہماری ان طبقے میں محنت تو ہوئی نہیں ہے جس سطح سے ہونی چاہیے اب وہ محنت میں کوئی اپنی وہ نہیں درد کہہ رہا ہوں چلو مولانا ہم میابی بھی ہماری اپنی زندگی ہم گزار لیں گے لیکن یہ اس وقت امت اس کو ایک حضر اسلام ٹارگیٹ کری اب وہ دو دن سے روئے جاری ہے اس کے یہی جملے کہ اگرچہ میں اس میں ہی ہوتی تو میرا کون کیا کر سکتا تھا کوئی کچھ نہیں بات کرتا ادھر آگئی تو یہ گلتی ہے میری اب مولانا کچھ ہو گیا تو اس کا حل کیا ہوگا مولانا مجھے تو نہیں سمجھ آ رہا ہے میں آپ حضرات سے بہت ہی زیادہ معتبانہ درخواست کرتا ہوں مولانا نقصان ہو جاتا ہے دین کا بہت بڑا اس چیز کے اندر آپ حضرات نے بڑا کام کیا ہے بڑا کام کر رہے ہیں لیکن مولانا اس کے اندر بہت زیادہ دین کا نقصان ہو رہا ہے میری درخواست ہے مولانا آپ سے بہت آجیزانہ درخواست ہے مولانا مولانا آپ سے بہت آجیزانہ درخواست ہے میرا نیٹورت مولانا تھوڑا سا ٹوک ٹوک کیا آئے گا میرا راستی میں ہو میرا نیٹورت مولانا راست کیا آئے گا